دس سے پندرہ مای تک چھٹیاں ہوں گی، آٹھ سے سولہ مای تک تمام تفریحی مقامات بند رہیں گے انسی اوسی اجلاس میں فیصلہ چاند رات پر مہدی جیلری کے سٹالز نہیں لگیں گے وزیر اعلیٰ کی زیر استارت کا بینہ اجلاس لاہور سمیت زیادہ کیسز کی شرح والے علاقے لاکٹاؤن کر دیے جائیں گے گزرا کی تجویز، تجویز حتمی منجوری کے لیے انسی اوسی میں پیش کی جائے تھی ایج سے پہلے مارکٹس میں رش برداشت سے زیادہ پولیس اور انتظامیہ ایس اوفیس پر عمل درامت نہیں کرا پائی مہکمہ صحت کی کابینہ کو بریفنگ کہا یہ حالات رہے تو آئندہ ہفتے ہسپتال بھر جائیں گے جو تیسی لیر اس وقت جس نے پنجاب بار اور پورے ملک میں اپنے پنجے بڑی مضبوطی سے گارڈ رکھے ہیں چوبیس گھنڈوں میں دو ہزار چھ سو چوہتر جو کرونا کیسز ہیں وہ پنجاب میں سامنے آئے ہیں حکومت پنجاب کو شہریوں کی جانوں کی افاظت کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھانے کا منڈیٹ دی ہے عوام ایسو پیس پر عمل درامت کر کے ذمہ داری کا ثبوت دیں اس ہفتے کرونا کا پھیلاؤ نہ رکا تو لوگ ڈاؤن لگا دیں گے سردوس اشکوان کی بریفنگ کہا کرونا سے بے روزگر افراد کو سہولت دیں گے سورتحال بگڑ رہی ہے میڈیکل تنظیموں کا فوری لوگ ڈاؤن کا مطالبہ ڈاکٹر حسیب کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے فوری طور پر لوگ ڈاؤن نہ لگایا تو عید کے بعد بھارت جیسے حالات ہو سکتے ہیں کرونا وبا کے کاری بار پھر بھی شہریوں کا ایسو پیس پر عمل درامت سے انکار شہر کے بزاروں میں ایسو پیس کی دھجیاں اُڑا دی گئیں ماس کی پبندی اور سماجی فاصلے نظر انداز کیسز بھرنے کا خطرہ شام ساڑھے پانچ بجے کے بعد آفیسز خود بازاروں میں نکلیں ایسو پیس کی مانیٹرنگ کریں آئی جی نے حکم جاری کر دیا مارکیٹس عوامی مقامات پر ایسو پیس کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے کی کرونا کی شدت میں اضافہ چوتھے روز بھی فلیگ مارچ کمیشنر اور سی سی پیو کی شرکت پاک پوجھ، رینجرز اور پولیس کے دستوں کی شرکت سمارک کلاوڈ ڈاؤن کیے گئے علاقوں کا جائسہ گورنر پنجاب چوہدی محمد سروس سے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ملاقات سیاسی امود اور کرونا کے پھیلاو کی صورتحال پر گفتگو گورنر بولے کرونا سے تب بچاؤ کے لیے ایسو پیس پر عمل کے سوا کوئی آپشن نہیں سپیکر پنجاب اسمبلی اور وزیرالہ کی ملاقات کرونا کے پھیلاو کی شرعب بڑھنے پر اظہار تشویش ایسو پیس پر سکتی سے مکمل عمل درامت کرایا جائے گا سہدی پرویز الہی اور سردار عثمان بزدار کا اتفاق کرونا وائرس کا کہر ختم نہ ہو سکا صورتحال بدستور خراب سوبے میں مزید چھبی سو چھوہت سر نئے کیسیس ریپورٹ شہر میں سب سے زیادہ تیرہ سو دو افراد میں وائرس کی تصدیق مزید چونتیس افراد جان سے دے چالیس سال سے زائد افراد کی ویکسینیشن شہر میں مزید سینٹرز قائم کرنے کا فیصلہ سینٹرز واحدت روڑ، جلو، گجومتہ، گوڑے شاہ، رائیون، تاجپورا، راوی روڑ، خزانہ گیر سکول میں قائم کیجھ رائیں گے کرونا مریضوں میں اضافہ ہسپتالوں میں وینٹی لیچرز نایاب سروسیس ہسپتال پی کے آلائی، نباس شریف ہسپیٹل میں وینٹی لیچرز بھر گئے میو ہسپیٹال میں دو، جنرل میں ایک، جناح میں چار، گنگا رام ہسپیٹل میں چھے وینٹی لیچرز خالی مریضوں کی تعداد بھرنے سے اکسیجن کا استعمال بڑھ گیا حکومت کا غیر ضروری یونٹس کو اکسیجن فراہمی روکنے کا فیصلہ میو اسپیٹال میں تین سو انتیس، سروسیز میں تین سو چھے پیسد استعمال بڑھا انسانیت کا درد رہا، نہ ہی خوف خدا شہر میں اکسیجن کے سلینڈر کے قیمت میں کئی گناہ اضافہ دکاندار وبا سے متاثرہ شہریوں سے منمانے ریٹ وصول کرنے لگے کوئی روکنے آز، ٹوکنے والا نہیں مرکیٹ میں ہمیں مل رہا ہے غالباً دس لیٹر والا پندرہ آزار کا شوٹیج کی وجہ سے مہنگی ہوئے ہیں، پہلے دن مہنگی ہے نہیں تھے نیجی فوڈ کمپنی کا کمیشنر لہور کو ایک لاکھ ماسٹ کا تیا کیپٹن ریٹائر محمد اسمان کا ماسٹ پہنگ کرنے والوں کو خراج تحصیل کہا ڈسپوزیبل ماسٹ کی بجائے واشیبل ماسٹ بنائیں جو زیادہ عرصہ چلیں کرونا وائرس کی تیسری لہر میں شدت سی سی پی آفیس میں احتیاطی تدابیر پر عمل درامت تمام برانچس میں پچاس فیصد عملہ ڈیوٹی دے گا ایس ایس پی ایجمن نے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ایس ایس پیس پر عمل درامت کے لیے کنٹرول روم قائم زل انتظام یا بھی انیکشن چوبیس کھینٹے کے دوران دو سو اکسٹھ مقدمات درج دس دکانے سیل چوبیس دکانداروں کو بھی وارننگ دی دی ایس ایس پیس کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیورز کی شامت بغیر ماسک ڈرائیونگ کرنے پر دو لاکھ دو ہزار گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کے چالان ستائیس مقدمات بھی درج کرنیے دی رمضان بزاروں میں چینی اور آٹھے کے لیے لمبی کتاریں ایس ایس پیس کی بھی خلاف ورزیاں شدید درمی میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا زل انتظام یا نے صورتحال پر آنکھیں بند کر لی روپے کلو سے نیچے نہ آئی چکن کے قیمت کو لگے پر بھی نہ کٹ سکے 354 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا کین کمیشنر چینی ڈیلوں کے خلاف کائروائی کے لیے انیکشن پندر روز کا سٹاک مارکٹ میں نال آنے والے ڈیلرز ملی بھگت کرنے والے مل مالکان کے خلاف کائروائی کی جائے گی محمد زمان برٹو نے بتا دیا پنجاب حکومت کا آٹھے کے قیمتوں میں استحکام کے لیے انتظام اقدامات کرنے کا فیصلہ اب تک تقریباً 18 لاکھ میٹھک ٹن گندم خرید چکے حکام کی کابینہ اجلاس کے دوران شراکہ کو گریفنگ وزیر اعلیٰ اسمان بزدار سے سبائی وزراء ارکان اسمبلی کی ملاقات منتقب نمائندوں نے اپنے علاقوں کے مسائل سے اگاہ کیا مسائل کے حل کی یقین دہانی کہا عوام کی خدمت ہمارا نشن ہے شہباز شریفید کے بعد حکومت مخالف تحریک کامیاب بنانے کے لیے متحریک لیگ رہنماوں اور کارکنان کو تجاریوں کی ہدایت حراقین اسمبلی کو تحریک حوالے سے ذمہ داری تفریز حمزہ شہباز کا بشیر میمن کے انکشافات پر تحقیقات کا مطالبہ کہا بشیر میمن کے بیان سے نیازی انکم تیم مجرم ثابت ہو چکی بیان کی روشنی میں سادشی اناثر کے خلاف بلا تاخیر کارروائی کی جائے لیگی رہنما جعوید لطیف کی بازیابی کے لیے دائے درخواست پر سمات میا جعوید لطیف کو بکتر بند گاڑی میں پیش کیا گیا ہائی کورٹ نے آئی جی کی ریپورٹ کے روشنی میں درخواست نے امٹا دی میری پاکستانیت مجھ سے نہ چھینی جائے میں پاکستانی ہوں اور یہ پاکستانی نہیں جو مجھے غطار کا ہے میری پاکستانیت مجھ سے نہ چھینی جائے جعوید لطیف کی عدالت پیشی کے موقع پر مختصر گفتگو مخالفین پر کڑی تنقید کہا میں پاکستانی ہوں جو مجھے گردار کہہ رہے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں ہائی کورٹ میں فراڈ کے ملزم کی پیشی زمانت خارج ہونے پر ملزم کی اہاتہ عدالت سے فراج ہونے کی کوشش پوریس اہلکاروں نے بروقت کا روائی کر کے فراڈ کے ملزم کو دھر لیا ایک دو تین نہ چار سگنل کی خلاف ورزی کی بار بار سیڈھی ٹرافک پولیس کا ای چلان نادہ ہندگان کے خلاف آپریشن چوانیس بار ٹرافک سینل کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑی بند اکیس ہزار سے زائد جرمان مطروقہ وقف املاق بورٹ کے فانزک آرڈر کا فیصلہ زلفکار علی ناصر آرڈر ٹیم کے سربراہ مقرر اسسسٹنٹ آرڈر افیسر نے مراسلہ بھیجوا دیا فانزک آرڈر ٹین مئی سے شروع کیا جائے گا پنجاب انڈسٹی سٹیرز ڈیویلپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کامپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس کا علیہ دم بزنس پارک شیخوپورہ کے ترقیاتی کاموں کا ٹھیکہ آٹھ ارب انچاس کروڑ میں دینے کی منظور ملتان میں بارہ فراد کی آنکھوں کا غلط اپریشن پنجاب ہیلت کیر کی تحقیقات مکمل اسبطال کو پانچ لاکھ روپے جھرمان آئید متلکہ ڈاکٹر کا کیس مزید کاروائی کے لیے پی ایم سی اور محکمہ صحت کو ارسال سندر انڈسٹری سٹیٹ میں مزدوروں کی فلاح کے لیے احسن اقدام میڈیکل ٹراما سنٹر کا سنگے بنیات رکھ دیا شیئرمن پنجاب انڈسٹری سٹیٹس ڈیویلمنٹ کامپنی سید نبیل حاشمی کی بطور مہمانی خصوصی شرکر نیشنل ایڈکیشن ایم ایجنسی وقت کی ضرورت ہے شیئرمن پرائی مینسٹر ٹاسک فورس کا ویبینار سے خطاب پروفیسر ڈاکٹر اتاو رحمان نے ویبینار میں تعلیم کی ترقی کے لیے اہم تجاویز بھی پیش کی کلاب ریزنسٹریشن کے لیے درخواستوں کی محصولی پی سی بی کو تیر ہزار نو سو نواسی درخواستیں محصول سٹی کوئکٹ اسوسییشنز میں سب سے زیادہ درخواستیں لاہور سے محصول ہوئیں سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی دن بھر کڑاکے کی گرمی بارہ انتالیس ڈگری رہا احساس پینتالیس ڈگری کا رہا رات کے وقت تیز ہوای چلنے سے شہر میں گرمی کی شدت میں کمی موسیقی